علم کے ساتھ عمال اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہوں تو دونوں بیکار ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوبکہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاکے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمم آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے سب سے پہلے پیلسٹین والوں کے لئے دعا کی ریکویسٹ کروں گی پلیز 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 پیلسٹین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یارب العالمین اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے لائک سبسکرائب شیئر کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل بھی منت بھولیے گا بیل آئیکن کلک کرنا سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ملے گا آپ لوگ کا لائک سبسکرائب شیئر ہمارے لئے حصلہ افضائی ہوتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا رییکشن اچھا کچھ لوگ ابھی بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اجگر اور چھوٹی باجی کے بیچ کچھ ہوا ہے دیکھیں اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اٹس نوٹ ای بیگ ڈیل اگر کچھ ہوا بھی ہے چار گھنٹا دیا دس گھنٹا دیا بیس گھنٹا دیا پاکستان آیا یا کہیں اور بھی کچھ کیا تو اٹس نوٹ ای بیگ ڈیل ان کی فیملی میں یہ بہت ہی نارمل چیزیں یہ سب چیزیں ان کی بڑوں نے کیا ان کی بچوں نے کیا آنے والے نسل کو اللہ بس حفاظت کرے میں یہی دعا کر سکتی ہوں ورنہ اٹس نوٹ ای بیگ ڈیل نینو نے چھوٹی باجی کے لئے کہا تھا چھوٹی باجی اپسٹ تھی ان سے ایسا کچھ ہو گیا تو اٹس نوٹ ای بیگ ڈیل تو سمجھ جائے نینو کی مجھ سے سچی بات نکل آئی کہ اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا اٹس نوٹ ای بیگ ڈیل جب ہم اداس ہوتے ہیں دکھی ہوتے مطلب ان کی بارے میں بتا رہی ان کی فیملی کی بارے میں ان کی فیملی یہ حرکت کرتی ان کی گھر کی عورتیں ان کی گھر کے مرد یہ چیزیں کرتے ہیں یہ نورمل چیزیں ان کے لئے پہلی بات تو یہ ہے دونوں بہنوں میں کوئی نرازگی نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے اگر ہوتا تو سب سے پہلے کوسر کا سچ بتاتی سب سے پہلے جو بڑی باجی ہے نا سعودیہ میں جو نیک خاتون بیٹھی وہ نیک پاک خاتون نمازی پرہیزگار جو ایک ٹیگ انہوں نے لگایا اندر سے ان کا بھی کچھ نہیں ہے کھوکلی ہے وہ بھی لیکن جو ٹیگ لگا کر وہ سر میں ہجاب کر کے اور نماز کا چادر اڑ کے گھر کے اندر بھی گھومتی ہے شوٹ کرنے کے لئے اگر دونوں بہنوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا دشمن ہی ہوتا نرازگی ہوتی تو سب سے پہلے ہی آ کر کوثر کا بھانڈا پھوڑتی کوثر کی باری میں سج بتاتی اس بڑی باجی سے جب جب کوثر کی باری میں سوال کیا گئے یا خاموش رہی اس نے کبھی جواب نہیں ہے کہتی میرا معاملہ ہی نہیں ہے کیسے تمہارا معاملہ نہیں ہے آپ کی بہنیں نا آپ کا معاملہ کیسے نہیں ہے آپ کی سگی بہنیں ہر معاملہ آپ کا ہے زٹ کی کہانی آپ کا ہے تو یہ معاملہ بھی آپ کا ہی تھا آپ کے ساتھ اتنا اس نے برا کیا آپ نے دنیا میں آکر دھنڈورا پیٹ دیا اپنے شوہر کو 30% ٹیک دے دیا اس کو 70% ٹیک دے دیا اپنے بچوں کو ننگا کیا بیٹیوں پر گندی گندی بات کروائیے وقار کے ساتھ ملا کر کتنی بڑی بڑی باتیں کیا جاتا تھا اس کی بڑی بیٹی کے بارے میں یہاں تک کہ میں وہ بات بولنا نہیں چاہتی ہوں انمریڈ لڑکی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے یہاں تک کہا جاتا تھا کہ اس کا ایبوشن کروایا یہ وہ مطلب بہت گند اچھالا گیا صرف اور صرف عزت کی کہانی کی وجہ سے لیکن ان بہنوں کے لیے اس یاسین خاندان کے لیے it's not a big deal کوئی big deal نہیں ہے یہ ان کا روز مرہ روز مرہ میں جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں شاور لیتے ہیں پانی پیتے ہیں بچے سکول جاتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ہم لوگ تو ان کے لیے اللہ معاف کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ روز مرہ کی چیزیں ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا گزارہ ہو جاتا ہے قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں ان کا گزارہ ہو جاتا ہے دین کو فالو نہیں کرتے ہیں ان کا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن اس گندے کام کے بینہ ان کا گزارہ نہیں ہوتا ہے جہاں موقع ملتا ہے وہاں یہ گندہ کام کرتے ہیں تو it's not a big deal ان کے لیے کوئی big deal نہیں ہے پھر بڑی باجی نے اتنا تماشا کیوں لگایا تھا بڑی باجی سے میں یہ پوچھتی ہوں اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا so what so what آپ لوگ کے لیے یہ تو کوئی big deal نہیں ہے آپ لوگ کی گھروں میں یہ گناہ تو روز روز ہوتا رہتا ہے ہر دوسرے دن ہوتا رہتا ہے ڈیلی کی بیسس پہ ہوتا رہتا ہے چھوٹی باجی بڑی باجی روبی جی ان کے بڑھے لوگ سب یہ سب کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے ان کے جو آنے والی نسلیں جو آگے کی جنریشن ہے ان کے لیے ہم دل سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے اپنی روح سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے ان کو ایسے نہ بنائیں جس طرح یہ لوگ ہیں بڑی باجی کا ایک وائس لیکھ ہوا اس میں بڑی باجی چھوٹی باجی کو کہہ رہی تھی چلو میں لاکھ بری صحیح تمہاری ہر بات صحیح ہے میں مردوں سے بات کرتی تھی یہ وہ مگر میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا اس سوال کو غور سے سنیں کتنا گرا ہوا سوچے اس عورت کی میں سب کچھ کرتی تھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ان باتوں کو کہ میں سب کچھ کرتی تھی تمہارے کہنے کی بقول ٹھیک ہے میں کرتی تھی لیکن میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا مجھے اس نیک پروین کی بات سمجھ نہیں آئی مطلب بڑا آڈ لگا اس کی باتیں کہ کتنا ہلکا اس نے لیا ہوا ہے کہ ہاں چلو تمہاری کہنے کی مطابق میں ہر چیز کرتی تھی غیر مردوں سے بات بھی کرتی تھی یہ بات بھی بولا ہے نا تارا نے یہ بات بھی تو کہا تھا کہ وہ میرے پاس صلاح کر جاتی تھی تو اس نے تو ہر بات کو مانا ہے ایکسپٹ کر لیا کچھ لوگ کہیں گے پرانا وائس تھا نینو کا تو ابھی لیک ہوا تو نینو کا ابھی لیک ہوا تو بڑی باجی نے کوئی ایکشن لیا بڑی باجی نے آ کر بولا کہ وہ جھوٹ بول رہے یہ میری بہنگ جھوٹی ہے مکارے میں ایسی نہیں ہوں مجھ پر اجزام لگا رہی مجھ پر تحمت لگا رہی کوئی شور شرابہ مچایا نہیں مچایا نا مطلب اس بات کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اس بات کو آپ لوگ سمجھیں کبھی آپ لوگ انہیں سوچا ہے یہ لوگ ایک دوسرے کی پیچھے کیوں نہیں بولتے سخت ایکشن کیوں نہیں لیتے سخت کربائی کیوں نہیں کرتے کوئی ڈیفیمینگ کا کیس کیوں نہیں کرتے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سب کیا ہوا ہے بڑی باجی کو پتا ہے کہ وہ جو بول رہی ہے سج بول رہی ہے اس ویسے یہ لوگ ایک دوسرے پر کچھ بھی نہیں کرتے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو یہ لوگ ثابت جو دوسرے رییکشن والے ثابت کرنا چاہتے کہ چھوٹی باجی نے اجگر کے ساتھ کچھ کیا اجگر کے ساتھ کچھ کیا تو it's not a big deal نہ اس بات کو سمجھے بڑی باجی نے بھی کیا چھوٹی باجی نے بھی کیا ابھی کسی نے پہلے کسی نے بعد میں لیکن کیا تو دونوں نہیں ہے حرام کام تو حرام ہے حرام کام تو ہم کسی طرح بھی justify نہیں کر سکتے کہاں کسی نے past میں کیا اور کسی نے print میں کر لیا حرام تو حرام ہے ہم تو نہ تارہ کی بات مانتے ہیں جو بڑی باجی کے بارے میں بتا رہے ہی کہ بچے سلا کر ہمارے پاس چلی جاتی تھی نہ ہی بڑی باجی کے بات مانتے ہیں کہ اجگر کے ساتھ اس نے ایسا ایسا کیا بڑی باجی کے بات تو اصل میں مان ہی نہیں سکتے مان ہی نہیں سکتے کیونکہ اجگر کوئی دھوٹ پیتا بچہ نہیں ہے بڑا ایجٹ آدمی ہے فورٹی پلس کا آدمی ہوگا وہ آدمی اپنا گھر میں سارا ثبوت لے کر نہیں آئے گا کوئی آدمی گندگی کر کے گند مچا کے حرام کام کر کے گھر میں ہوتیل کا کارڈ پاسپورٹ ٹکٹ ہر چیز لے کے نہیں آئے گا اس بات کو ذرا سمجھے آپ لوگ وہ قسمیں کھایا اس نے وہ سب کو چھوڑ دے یہ تو بے دین ہیں انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے کبھی بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں یہ اس بات کو سوچیں کہ کوئی آدمی ایسا کام کر کے ثبوت رکھے گا اگر کوئی آدمی کسی سے چیٹ بھی کر لے چیٹ بھی کر لے آفس میں ہو کسی سے ہو اپنی کولیک سے ہو کوئی فیمیل سے بات کر لے وہ چیٹ بھی ڈیلیٹ رکھے گا کہ گھر میں بیوی نہ دیکھ لے اجگر کتنا چھوٹا ننہ کاکا تھا کہ اس کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا سٹکے اس میں بھر کے لگج میں بھر کے سارے چیزیں لے کر آ گیا پہلی جھوٹ تو یہ یہ اسی ٹائم ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا اسی ٹائم سمجھ جانا چاہیے تھا لیکن وہی بات ہے عورت کا جب آسو ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دل پہ گل جاتا ہے ہمیں ایک عورت ہو کر کسی عورت کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم جذباتی ہو جاتے ایموشنل ہو جاتے سینٹی ہو جاتے اور ہم فوراں اس کا سائیڈ لینا شروع کر دیتے اصل میں کھیل تھا اس کا دے ون سے کھیل تھا اگر دماغ سے ہم اس ٹائم پہ کام لیتے ہیں تو دے ون سے ہم سمجھ جاتے کہ یہ جھوٹی عورت ہے دوبارہ بات کرتی ہوں کہ وہ بڑی باجی کہتی ہے چھوٹی باجی کو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا جو تم کہہ رہی ہو میں مانتی ہوں میں غیر مردوں سے بات کرتی تھی ملتی جلتی تھی ہر چیز لیکن میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا اس عورت کے گریوی سوچ کو دیکھیں اس نے خود ایکسپٹ کیا اپنے موسے کے ہر چیز میں کرتی تھی مطلب جو جہاش شاہ تھا جہاش شاہ کی بیوی کیا عورت نہیں تھی بڑی باجی میں آپ سے سوال کر رہی ہوں جہاش شاہ کی جو بیوی تھی وہ عورت نہیں تھی اس کی کوئی ایموشنس نہیں تھا اس کا کوئی درد نہیں تھا دکھ نہیں تھا جہاش شاہ کی بیوی کے ساتھ جب کچھ ہو رہا تھا تب آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھایا آپ کے اندر ایک عورت نہیں جاگی عورت کا ممتہ نہیں جاگا کچھ بھی کرنے دو میری بہن تو عیش کر رہی ہے یا کسی اور کے گھر بھی برباد اگر میری بہن کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں it's not a big deal کرنے دو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے گھر کے اوپر جب بات آئی سچ ہے یہ جھوٹے وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کتنی بڑی جھوٹی عورت ہیں مل کر آپ لوگوں نے یہ زیٹ کا کانٹنٹ لائیا لیکن جسٹ میں اگزامپل دے رہے ہیں جب خود کی گھر میں تھوڑی سی آگ لگی تو چیخ نکل آئی آپ کی چیختی چلاتی دنیا کے سامنے کپڑے اتارنے آگئی اپنے شہر کو ننگا کیا اپنی بیٹیو کو ننگا کیا اپنی بہن کو ننگا کیا اپنی ماں کو ننگا کیا آپ کی ویسے آپ کی ماں زلیل ہوئی بہن زلیل ہوئی اس بڑی باجی نے اپنے شہر کو ننگا کیا بدنام کیا پوری زندگی جب تک وہ زندہ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹیک ایسے ہی لگا رہے گا چھوٹی باجی کے ساتھ اور اس آدمی کے ساتھ اپنے بچوں کا اتنا برا کیا نہ اس عورت نے میں بتا نہیں سکتی ہوں بہت سارے مجھے خود میسیجز آتے تھے انسٹا میں جو ان سے نفرت کرتے تھے بڑی باجی سے وہ میسیجز کرتے تھے آپ یہ بات کریں وہ بات کریں بچوں کیلئے لیکن آپ لوگ کو پتہ ہے میں بچوں کے بارے میں بولنا بلکل مناسب نہیں سمجھتی ہوں کبھی بھی میں بچوں کیوں پر بات نہیں کرتی ہوں منا بہت گندے گندے میسیجز آتے تھے اس کی بیٹی بڑی باجی کی جو بڑی بیٹی ہے اس کو لے کر بہت ساری باتیں ہوتی تھی وقار کو لے کر بہت سارے میسیجز آتے تھے وقار کے ساتھ اس کا یہ تھا وقار کے ساتھ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا میں نے کبھی ان باتوں کا ذکر نہیں کیا ہاں اور بہنوں نے اپنے اپنے چینلوں میں لائیووں میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کیا میں نے کبھی نہیں کیا میں صرف یہ بتا رہا ہوں میرے پاس بھی میسیجز آتے تھے یہ نہ سمجھے آپ لوگ کہ چھوٹی یوٹیوبر ہے دیکھنے والے کم ہیں تو مجھے میسیجز نہیں آتے یا مجھے کوئی باتیں بتاتا نہیں ہے لیکن میں کبھی بچوں کی بات پر بات نہیں کرتی ہوں لیکن ان عورتوں کا ان ماہوں کا خاص کر اس عورت کا اور بڑی باجی اور چھوٹی باجی ان دونوں عورتوں کا دل اور جگر کتنا بڑا ہے لیکن ان کی اولادوں کے اوپر کیا نہیں کہا جاتا ہے چھوٹی باجی کے تینوں بچوں کے اوپر کہا جاتا ہے وہ سجو کے نہیں ہیں بڑی باجی کے بڑی بیٹی جو موہ نے اس کے اوپر بھی کہا جاتا ہے دوسری کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھی کسی اور کے ہیں اور جو ان کی بیٹی کونسی ہے ملک سے بڑی ہانیا ہانیا کے اوپر تو کلیر کٹ آج کل بات کیا جا رہا ہے ایک ماہ کو کوئی چوٹ پہنچانا تو شاید وہ چپ ہو کر بیٹھ بھی جائے برداشت بھی کر لیں لیکن جب اس کی اولاد پر بات آتی ہے نا تو وہ غائل شیرنی بن جاتی ہے وہ زخمی شیرنی بن جاتی ہے وہ چپ نہیں رہتی ہے مگر ان دونوں بہنوں کا صبر ان کی کریکٹر پر بات کرو ان کی کپڑے اتارو ان کی جوان بیٹیوں کے کپڑے اتارو ان کی معصوم بچے کے کپڑے اتارو ان کو گندہ بولو ان کو نجائز بولو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں فرق پڑتا ہے تو صرف ڈالر سے ان کو فرق پڑتا ہے تو صرف ڈالر سے ویوز سے کہ ہمارا ڈالر کم نہ ہو جائے کسی طرح بھی ہمارے سبسکرائبر ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے لوگ کا انٹریسٹ ہمارے ساتھ بنے رہنا چاہیے لوگ کو ایموشنلی پکڑنا کیسا ہے سنٹی کیسے کرنا ہے کس طرح اپنے دکھڑا سنانا ہے کس طرح سمپیتی کارٹ کھیلنا ہے کس طرح اسلام کارٹ کھیلنا ہے سارے چیزوں میں یہ دونوں بہنیں ایکسپرٹ ہیں باقی سب چیزوں میں بالکل ننی کاکی بنی ہوئی ہے چھوٹی بیویاں بنی ہوئی ہے بیبا جی سے پوچھا گیا کہ جہاز شاہ کے بارے میں بتاؤ جہاز شاہ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اس عورت نے سیدھا انکار کیا سیدھا انکار کیا کہ وہ کون ہے میں جانتی بھی نہیں ہوں حالانکہ اس عورت کی اس سے گپے شپے ہوتی ہے باتچیت ہوتی ہے ہر چیز ہوتی ہے اور یہ جو جہاز شاہ ہے ان لوگ کا رشتہ دار ہے انہی کے گاؤ کا ہے اور ان کا دور کا رشتہ دار بھی ہے میں نے سنا ہے کوئی دور کا ان کا رشتہ دار ہے مطلب ان میں رشتہ داری بھی ہے لیکن اس عورت نے کیا بولا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو جانتی نہیں ہوں جہاز شاہ کون ہے کون سا ایسا جگہ ہے جہاں اس نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیا جان بجھ کے لوگ کو یہ لوگ ایک دوسرے کی کاپی کرتے تھے دکھاتے تھے کی لوگ باتیں کریں یہ چاہتے تھے کہ ہم پر باتیں ہو ہم پر رییکشن دیا جائے تب ہی آکے لوگ ہمیں دیکھیں گے چھوٹی بات یہ نینو کا وائس لیک ہوا تھا یقین مانے مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ یقین تھا دل میں میں نے کہا یہ نیک پروین چیختی چلاتی آئے گی اور آ کر مو توڑ پھوڑ جواب دے گی اپنی بہن کو کہ یہ جھوٹی ہے گندی باتیں کرے لیکن خود آپ لوگ دیکھیں نہ وہ نینو سے ناراض ہوئی نینو کو اپنی گھر میں بیٹھ کے نچاہ رہی ہے نہ تو کسی سے ناراض ہوئی نہ تو اپنی بہن کو آ کے جواب دیا الٹا جیسے ہی بہن انٹرنیشنل ٹرپ پہ چلی گئی اس نے کیا لگایا کہ question answer round کھیلوں گی وہ بھی اس نے نہیں کھیلا کیونکہ اس کو پتا تھا کیا جواب دوں گی کوئی جواب دے ہی نہیں سکتی اس کو پتا تھا سب یہی پوچھیں گے تمہاری بہن نے جھوٹ بولا تم اس کو جواب دو تم اس کو جواب کیوں نہیں دے رہی موہ توڑ پھوڑ جواب دو جیسے کہ تمہاری عادت ہے ہر ٹائم آ جاتی ہو نجہ نے صرف فوٹو دکھا دیا تھا پرانا اس پر تم رونے دھونے کے لیے آ گئی تھی اس کے بعد بیچاری کا سلیو لیس سمجھتے ہیں آپ لوگ آستین وغیرہ کچھ نہیں ہوتا سارا کٹ اس طرح کے لباس میں بینہ دوپٹے کے پارٹی میں آیا فوٹو اس پر اس نے کوئی رییکشن نہیں دیا کوئی رییکشن نہیں کیا کیونکہ حقیقت ہے اس کو پتا تھا کہ میں ایسے گھومتی ہوں لیکن کبھی بھی نارمل جو ویڈیو بناتی ہے کچھ بناتی ہے اس نے کبھی دکھایا میں اس طرح کی کپڑے پہنتی ہوں آف کیمرہ میں اس طرح کی لباسوں میں باہر جاتی ہوں دوستوں میں اس طرح گھومتی ہوں جوان بیٹی لے کر میں اس طرح کی جگہوں میں جاتی ہوں دوپٹہ بھی نہیں پہنا جاتا اس نے کبھی بتایا جب ماں نہیں پہنتی ہے تو سوچے آف کیمرہ بیٹیا پہنتی ہوں گی آف کیمرہ یہ بیٹیا بھی اس کی پہنتی ہوں گی دوپٹے وغیرہ نہیں پہنتی ظاہر ہے جب ماں ایسے کرے گی تو جوان بچے کیوں پردہ کریں گے جس گھر میں ماں ہی پردہ نہیں کر رہی ہے جس گھر میں ماں اپنی بیٹیوں کو جوان بیٹیوں کو لے کر ایسے پارٹیز میں جاتی ہیں جہاں سلیولیس پہنا جاتا ہے جہاں دوپٹہ نہیں پہنے جاتے ہیں اگر کوئی دیندار عورت ہے پاک خاتون ہے وہ تو کبھی اپنے بچوں کو ایسے جگہ نہیں لے کر جائے گی خود نہیں جائے گی بچوں کو تو لے کر جانا بہت دور کی بات ہے خود ہی نہیں جائے گی لیکن یہ تو خود بھی جاتی ہے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے جاتی ہے اس کے بعد ویڈیو شوٹ کرتی ہے شوٹ کر کے اور اور جگہوں میں بھی بھیجتی ہے یہ عورت کتنی اچھی ہے مجھے اسی ٹائم کھٹک گیا تھا اسی ٹائم مجھے کھٹکا لگا تھا جس ٹائم چھوٹی باجی جب سعودیہ گئی تھی وہ تو جیسی ہے سب کے سامنے کھلی کتاب ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے اور وہ کچھ چھپاتی بھی ہے نا وہ نظر آئی جاتا ہے اس کی باتیں پول اس کے کھل جاتی ہے خود ہی اپنے زبان سے وہ کھول دیتی ہے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی ایسا ڈراما کرتی ہے جسے پتا چل جاتا ہے یہ ناٹک کر رہی ہے یہ ڈراما کر رہی ہے اور کوثر جو اس کا مین کانٹنٹ ہے وہ سب کو پتا ہے اس میں کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے پردہ وہ کرتی نہیں ہے کسی چیز کے اوپرواہ نہیں کرتی ہے دین شریعت کا اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ سارا رات جاگتی ہے سارا دین سوتی ہے نماز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کے بارے میں زیادہ دین کے اوپر میں بات اس لئے کرتی بھی نہیں ہو ان کے اوپر اس لئے بات کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ نیک خاتونیں پرہیزگاریں نمازییں بہت ہی اچھی عورت ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں کوئی کسی سے الگ نہیں ہے چھوٹی باجی کہو بڑی باجی کہو نینو کہو سب ایک قسم کے ان کی پرورش جو ہے نا ایک ہی طرح سے ہوئی ہے روم کا دروازہ اوپن رکھے دور اوپن رکھے گندہ کام کرتے تھے ان کے بڑے بھوڑے بڑے ہی کریں گے نا چھوٹے بچے تو غلط کام نہیں کریں گے ان کو کہاں سمجھ ہوتی ہیں سب چیزوں کے اور چار پائی کے نیچے سے ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ دیکھتے تھے سوچے کہ اس ایج سے بچپن سے ان کا مائنڈ کتنا ڈرٹی رہا ہوگا اور چھوٹی باجی نے ایک دن کی چار پائی کی سٹوری شیئر کیا تھا یہ تو ان کے روز روز کا کہانی ہوگا روز مرہ جیسے لوگ کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں سوتے ہیں جاکتے ہیں تو یہ گندہ کام بھی ان کا روز مرے کا ہوگا بچپن سے بچوں کو اگر یہی گندے چیزیں دیکھنے کی عادت ہو جائے تو ان کے لئے تو یہ ایک اٹس نوٹا بیگ ڈیل ہوگا ان کو تو لگے گا یہ نارمل چیزیں کرو یہ سب اس میں کیا برائی ہے تب بچپن سے یہ گندی چیزیں پھر شوکیا اور دن جا کے خود ہی چھپ کے بیٹھے ہوں گے کہ دیکھو اب کون آتا ہے چارپائی پر ہم دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو شادی کے بعد جب ان بچوں کی یہ بڑے ہوئے ان کی شادی آئی تو شادی کے بعد بھی انہوں نے وہی چیز کنٹینیو رکھا ابھی تو نینو نے کہا تھا اٹس نوٹا بیگ ڈیل نینو کی بات پر یاد آیا نینو کہتی ہے نینو اپسٹ ہے بیٹے کے لیے اس ٹائم جب چھوٹی باجی پر نینو نے ایکسکیوز دیا تھا کہ سجو نے شادی کر لیا تھا تیرہ سال کی محبت سے تو چھوٹی باجی اپسٹ تھی دکھی تھی آپ کو غور کیجئے نینو کا چھوٹی باجی اپسٹ تھی دکھی تھی کیونکہ ہزمن نے تیرہ سال کی محبت سے شادی کر لیا تھا تو اس وجہ سے ان سے یہ گناہ ہو گیا ہوگا تو اٹس نوٹا بیگ ڈیل اب اس بار نینو بھی اپسٹ ہے اور دکھی ہے اور اسی حالات میں وہ سعودیہ چلی گئی ہے بچے کے دودھ کے پیسے نہیں ہے اس کے پاس اتنا برا حالات تھا کہ شاید بچے کو بھوکا سلاتی تھی رولا رولا کر یا پانی پلا کر اپنا دودھ تو اس نے پلایا نہیں ہے تو پانی پلا کر شاید سلاتی تھی کہ سو جا میرا بچہ سو جا میں سعودیہ جاؤں گی وہاں سے جا کر پیسے کماؤں گی ریال کماؤں گی اور تیرے لئے وہاں سے دودھ کا بندبست کر کے آؤں گی تب تک تو پانی پر ہی گزارہ کر لے کہنے کا مقصد یہ کہ نا چاہتے ہوئے دل میں اتنا درد لے کے اتنے تڑپ لے کے کہ میں اپنے بچے سے جدا ہو رہی ہوں صرف اور صرف اس کی دودھ کے لئے اس کی دودھ کے پیسے کے لئے اس کی کھلونوں کے لئے سعودیہ پہنچ گئی مطلب دکھی ہے اپسٹ ہے تیوی یوٹیوب پر تو بلکل بھی نہیں آنا آپ پر کوئی ایک پرسنٹ بھی یقین نہیں کرے گا کوئی اور کانٹینٹ بنا کوئی اور کہانی سوچو زیٹ کی کہانی آپ لوگ کی گھروں میں نورمل ہوتا ہے نورمل سی ہے آپ لوگ کی گھر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایکسٹرامیلٹل ایفیار یا زیٹ کی باتیں یا آپ لوگ آئے دن کرتے رہتے ہو تو آپ لوگ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لئے بہت بڑی بات تھی اس لئے ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا لیکن دیرے دیرے جیسے جیسے آپ لوگ کی راز کھل رہی ہے سب کو پتا چلیا کہ آپ کی گھروں میں یہ سب چیزیں ہوتا رہتا ہے تو اٹس نوٹا بیک ڈیل نینو نے اپنی ماں کا بتایا تھا اپنی ماں روبی کا بتایا تھا کہ ان کو گندہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کتنی بتتمیز کتنی بے شرم اور کتنی گریوی لڑکی ہے کوئی اپنی سگی ماں کا آ کر اس طرح بات بتائے گا یوٹیوب میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کبھی کسی کی نظر میں اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے اگر پڑ بھی جائے کوئی آوارہ یا گھٹیا ماں ہو اور دیکھ لے بچے پھر بھی کیا بچے آ کر اس طرح یوٹیوب میں بتائیں گے اس طرح کی چیزیں یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں نینو نے نہ اپنی ماں کو چھوڑا نہ اپنے باپ کو چھوڑا اپنے باپ کے بارے میں بہت گندی گندی باتیں بتائے تاکہ یہ اس کے باپ کا نظر شاید اس پر تھا پتہ نہیں بہت ہی گرا ہوا کچھ بات بولا تھا میں یہاں وہ بات ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں مطلب یہ ہے کس طرح کی لوگ ہیں اچھا ماں باپ کو بھی پتا چلا ہے کہ بیٹی نے یہ سب باتیں بولا ہے انہیں کوئی پروا نہیں ہے مطلب ان کے خندان میں چلتا ہے باپ بیٹیوں کا دیکھ لیتے ہیں بیٹی باپ کا دیکھ لیتی ہے ماں بیٹی کا دیکھ لیتی ہے بیٹی ماں کا دیکھ لیتی ہے بڑی باجی کا شہر اپنے بھائی سلو کے لائیو میں جا کر کہتا ہے چھوٹی باجی کے بارے میں کہ چھوٹی باجی یہ سب چیزیں تو بہت پرانی مطلب یہ گندہ کام کرتی تھی پروفیشنل ہے وہ لیکن اجگر کا پہلی بار تھا بیچارہ ننہ کاکا کا پہلی بار تھا تو مجھے ایک بات بتایا جو پیاری یوٹیوب فیملی اگر اس کو پتا تھا کہ یہ جو اس کی مطلب سسٹر ان لاؤ ہے سالی ہے وہ اس طرح کی ہے گندہ کام کرتی ہے تو ان میاں بیویوں نے اپنی جو بیٹی ہے ان کی تمنا اس کو کیوں بھیجاتا اس کے پاس اس کو کیا کرنے کے لیے بھیجاتا کیا سیکھنے کے لیے بھیجاتا کونسا ٹریننگ دینے کے لیے بھیجاتا بڑی باجی کو پتا تھا جہاشا کے ساتھ بھی اس کا چکر ہے اس کا جو شوہر اجگر وہ کہتا ہے مجھے تو پتا تھا وہ کام پہلے بھی کرتی تھی مطلب ان دونوں کو اتنا چیز پتا ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی بیٹی کس بھروسے پر بھیجا کس حمد پر بھیجا کیا چاہتے تھے کہ بیٹی بھی وہ سب چیزیں سیکھ کر سعودیہ واپس آئے پڑی باجی سے میں نے اپنے رییکشن کے تھرو ہزار بار پوچھا کہ جب آپ کو پتا تھا آپ کی بہن خراب ہے شادشودہ ہوتے ہوئے اس کا چکر چل رہا ہے جہاشا کے ساتھ تو کیوں بھیجا تھا اپنی بیٹی کو مطلب کسی کو پتا ہو بہن ہو ماں ہو کوئی بھی اگر خراب ہے کوئی اپنی بیٹی کیسے بھیجے گا لیکن انہوں نے آٹھ سال تک اپنی بیٹی جوان ہونے تک اس کے پاس رکھا کس لئے رکھا ہوا تھا پھر ان کا میاں جا کے لائیووں میں کہتا ہے کہ میرا تو پہلی بار تھا تیرا پہلی بار تھا یا سو بار کیا ہے تم نے ہمیں کیا پتا ہے ہمیں کیوں بتا رہے ہو جب بڑی باجی کانٹنٹ لے کر آئی تھی زیٹ کا تب یہ جو اجگر تھا اس کا جو شوہر ہے وہ تیار نہیں تھا اس کا ہزبنڈ تیار نہیں تھا بہت سارے ویڈیوز اس نے ڈالے میں کبھی وہ ویڈیوز لگاؤں گی نہیں اپنے چینل پہ نہیں لگاؤں گی وہ ساری باتیں نوٹ کر کے میں آپ لوگ کو سناوں گی کہ اس آدمی نے کیا بولا کہ اس عورت کو خود ہی شوق تھا ان چیزوں کا نکاب اتارنا ہے اپنی بہن کی طرح بڑی یوٹیوبر بننا ہے سب چیزوں کا اس نے بتایا ہوا تھا لیکن بعد میں جب پیسہ وغیرہ دیکھا بیوی نے دکھایا ہوگا کہ دیکھو بدنام ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن آیاشی کے لئے پیسہ مل رہا ہے جی بھر کے پیسے لٹا سکتے ہیں آیاشی کر سکتے ہیں پھر وہ اپنے بیوی کے قابو میں آ گیا وہ ہی کرنے لگا جو بیوی بتاتی تھی بری باجی سے خود میں نے کئی بار پوچھا تھا کیوں اپنے بھیجا تھا جب آپ کو پتا تھا آپ کی بہن اتنی گندی ہے اتنی خراب اتنا گندہ کام کرتی ہے تو پھر اپنی بیٹی کیوں بھیجا اس عورت نے کبھی بھی اس بات کا کسی کو جواب نہیں دیا کیوں نہیں جواب دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جواب ہے ہی نہیں اس کے پاس یہ سارے ایک قسم کی یہ سارے اسی طرح کے گندے کام کرتے ہیں چاہے چھوٹی باجی ہو بڑی باجی ہو روبی ہو نینو ہو ان کی گھروں کی جو بڑے بڑی بزرگ کہنا وہ سارے یہ کام کرتے ہیں بچے بھی بچپن سے یہ سب چیزیں دیکھ کر آ دیئے اچھا ان کی آدمیوں کو بھی کمال کی باتیں ان کی آدمی اتنے بغیرت بے شرم ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری بیویوں کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں ہماری بیوی غیر مردوں کے پاس جاتی ہے آتی ہے کوئی کوئی تو مہینہ مہینہ رکھ کے آ جاتی ہے پھر واپس لوٹ کر پھر بھی یہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جو لوگ یہ ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہیں چھوٹی باجی نے یہ گندہ کام کیا اجگر کے ساتھ وہ نہ کر کے آپ لوگ یہ ثابت کرو کہ جو ماں باپ بھائی بہن بیٹیا دونوں مل کر یہ ڈراما کے انہوں نے یہ جو زیٹ کا کانٹنٹ لے کر آئے تھے صرف اور صرف گھر مکان اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے باقی اس میں کوئی سچائی نہیں یہاں غیر آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہوں گے سارے کرتے ہوں گے چاہے وہ چھوٹی باجی اور بڑی باجی اور گندہ کام لیکن اجگر کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا صرف ڈراما تھا لوگ کو صرف لوگوں کی ایموشن سے کھیلنا آتا ہے باقی کچھ نہیں کر سکتے بڑی باجی کو ہی دیکھ لے آپ لوگ چھوٹی باجی جب دوسروں کی گھروں میں آگ لگا رہی تھی جہاشا کے گھر میں جہاشا کی بیوی کی باری میں ایک بار اس نیک خاتون نے نہیں سوچا کہ وہ بھی بیوی ہے کسی کی اس کو بھی برا لگے گا کہ میرا شہر اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے لیکن اس وقت یہ بالکل خوش تھی اس نے کبھی اپنی بہن کو روکا نہیں کہ اس طرح کسی کے گھر برباد نہیں کرو لیکن اپنے گھر میں نکلی آگ لگا کر آگئی ادھر تماشا کرنے کے لیے انہوں نے صرف تماشا نہیں لگایا انہوں نے خوب مزے لیے بیک میں رہ کے پیچھے رہ کے آن کیمرہ دوسروں کو لڑوایا گندی گندی باتیں کروائی مرد عورت کو گالیاں دے رہا ہے عورت مرد کو دے رہی ہے مرے ہوئے بچوں کو گالیاں دے رہے مطلب ان لوگ کی سپورٹ میں عورتیں جو کھڑی تھی لائیوے کرتی تھی رات رات پر آج تک کر رہی ہے وہ ایسے ایسے زبان بولتی ہے اور ایسے ایسے گالیاں نکالتی ہے کان سے دھوے نکل جائیں گے میں تو سوچتا ہوں شاید مرد بھی اتنا گندہ باتیں نہیں کر سکے گا جو یہ عورتیں ان دونوں بہنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بازارو زبان استعمال کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کوئی شریف گھرانے کے لوگ تو اس طرح باتیں نہیں کر سکتے آن کیمرہ لائیو بیٹھ کر دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے دنیا سن رہی ہوتی ہے صرف گندے لوگی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں چھوٹی والی جو ہے وہ کھلی کتاب ہے وہ سب کے سامنے ہیں اس کا کوسر کے بینہ گزارہ نہیں اگر وہ کوئی بزنس بھی سٹارٹ کرے گی نہ اس میں اس کو کوسر کا نام چاہیے اس کو پتہ ہے کوسر کا نام ہوگا تو مجھے ویوز آئے گا اس کا کوسر کے بینہ گزارہ نہیں ہے اس بات کا ہم سب کو پتہ ہے چاہے اس کو کتنا برا بولے کتنا گندہ بولے کتنا ٹانٹ مارے کتنا تانہ مارے کوسر کو لے کے وہ کوسر سے الگ نہیں ہو سکتی ہے ایزے کانٹینٹ وہ کوسر کو اپنے ساتھ رکھے گی کتنا ہی گالی دے دو کتنا ہی برا بھلا بول دو کتنا ہی بول دو کہ فیک شادی کروایا ناٹک کروایا لیکن وہ پیسے کی بھوکی ہے وہ کوسر کو نہیں چھوڑے گی کیونکہ کوسر اس کی کانٹینٹ ہے بڑی والی اتنی بھوکی ہے اتنی بھوکی ہے رجب آیا رجب سے بھاگ کر ملنے چلی گئی دیکھیں کوئی عورت آئے اس سے ملنے جائے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بری بات نہیں لیکن ایک مرد سے جب آپ ملنے جا رہی ہو وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کی ماں کوئی پردہ نشین عورت نہیں ہے سب کے سامنے کھلیام وہ آتی ہے چادر ڈال کر تو ان کے سامنے اپنے شہر کو لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے بیٹے کی طرح ہی وہ بولتی کہ میرے بیٹے جیسا ہے یا بھائی جیسا ہے کچھ بھی بول لیتی کیونکہ وہ پردہ نہیں کرتی وہ سامنے آتی لیکن نہیں میڈام بھاگتی دوڑتی ایک کے لئے چلی گئی شاؤٹ آؤٹ لینے کے لئے رجب نے ان کو کیا عزت دیا کوئی عزت نہیں تھا رجب نے ان کا نام تک اپنے چینل پہ نہیں لیا اپنے بلاغ میں نہیں لیا انہی کی ویڈیو میں انہی کو شاؤٹ آؤٹ دے دیا کہ ان کو سبسکرائب کرو جا کر اس دن سے لے کر آج تک ان کا سبسکرائبر بڑھیں نہیں بڑھیں جہاں تھے وہی ہیں میرا یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے چھوٹی باجی بڑی باجی کوئی الگ نہیں ہے یہ سب ایک ہے ایک ہی خون ہے ایک ہی کٹیگری کے ایک ہی ان کا دھندا ہے ایک ہی ان کا بزنس ہے ایک ہی قسم کا ان کا کریکٹر ہے کوئی چھپی ہوئی ہے کوئی دکھ رہی ہے صرف اتنا فرق ہے باقی وقت مانے پر یہ اپنے بچوں کو بھی بیج دیں گے بچوں کو بھی ننگا کر دیں گے ان کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں سیم ٹو سیم ہے مطلب جیسے ماں باپ ویسے ہی اولاد اور کچھ میں زیادہ نہیں بولوں گی اس ویڈیو پر امید ہے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اللہ پاکہ ہم سب کو نیک ہدایت دے ہماری اولادوں کو نیک ہدایت دے میرے ساتھ تو پتنی لوگ کیا دشمنی ہے کچھ لوگ مجھے پسند کرتے باقی پسند ہی نہیں کرتے میری ریاکشن میں ایسی کیا خرابی ہوتی ہے مجھے اس بات کی بھی آج تک سمجھ نہیں آئیں گالی کلوچ میں دیتی نہیں ہوں کسی کا کریکٹر پر میں زیادہ انگلی نہیں اٹھاتی ہوں ہلکے ہلکے میں بات کر رہتی ہوں شاید یہ چیزیں لوگ کو پسند نہیں لوگ چاہتے ہیں میں کھل کر سامنے آؤں گندی گندی گالیا دوں کسی کے کریکٹر پر تحمت لگاؤں بہتان لگاؤں یہ سب چیزیں کروں پھر شاید لوگ مجھے پسند کرنا شروع کریں گے کیونکہ دوسرے ریاکشن والی ہے یہ سب چیزیں کر رہی ہے مرچ مسالہ ملا ملا کے ملا ملا کے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے چیزیں جھوٹے کسی کا کچھ ہوا نہیں ہے زیٹ کا کہانی کچھ نہیں ہوا یہ سارے مل کر ڈراما کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس بات کو اتنا کھول کے نہیں بولتے اب میں بول دیتی ہوں تو شاید اس ویسے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے کوئی بات نہیں اللہ کریم اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے خیر اللہ پاک بہت بڑا ہے اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے جو دنیا میں آ کر ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں ننگا خود کو کر رہا ہے ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو اپنے دلوں میں ہزاروں درد چھپا ہے خاموش بیٹھے ہوئے صرف اللہ کی طرف دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کب ہمارے طرف مڑ کر دیکھے گا تو اس بات کا راز بھی اللہ کو پتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اللہ جو کرے گا ہمارے لئے بہتر کرے گا نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دیں ہماری اولادوں کو نیک ہدایت دیں آمین یا رب العالمین چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر بلکات ہوگی اللہ حافظ